ہیلو اسلام علیکم پھرینڈز کیسے ہیں میں ہوں ازہات اور آج لے کے ہم اپنی سزوکی کلٹس پر ایک اور ویڈیو یہ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا موڈل وی ایکس ایل اور یہ ایجیس نہیں ہے یہ مینویل ویڈینٹ ہے اور اس میں جو سسٹم آتا ہے وہ ٹچ سکرین والا آتا ہے اور جو وی ایکس آر ہے اس میں نارمل سسٹم آتا ہے اس میں پہلے جو ہے نارمل ہی آتا تھا لیکن اب جو ہے انہوں نے ایک ٹچ سکرین دے دیا تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹی سو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں یہ اگر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انٹینہ لگتا ہے اس کا اور یہ رہا میرے پاس انٹینہ لیکن یہ ٹوٹ چکا ہے اور برینڈ نیو گاڑی ہے لیکن ٹوٹ چکا ہے کیسے ٹوٹا ہے اگین آپ لوگ کہیں گے سوزو کی پیچھے پڑھ کے ہو لیکن یہ ٹوٹ گیا ہے کپڑا ڈالنے سے ایک بار یہ لگایا کپڑا ڈالا اصل میں یہ اس طرح سے لگ جائے تو پھر آپ کپڑا نہیں ڈال سکتے اور کپڑا ڈالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا سو اگر آپ یہ کلٹش ہے آپ لوگ باس تو کوشش کریں کہ اس کے بار کپڑا نہ ڈالیں کیونکہ یہ سٹیل کا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے فائبر کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے بغیر ریڈیو کام نہیں کرتا سو یہ شاید مجھے نیا لینا پڑے گا یہ پتہ نہیں کیا تو آپ گاڑی میں جلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انفورٹیمنٹ سسٹم سو یہ رہا اس کا انفورٹیمنٹ سسٹم اب جو ہے میں گاڑی کو اگنیشن میں ڈالتا ہوں سٹارٹ نہیں کروں گا صرف اسیسریز آن کروں گا سو اب یہ ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا آن ہو جائے گا اور یہ یہ ہو گیا آن یہ اس کی ٹرانزیشن ہے اس طرح سے یہ کچھ دیکھتا ہے تو یہ انڈروائیڈ نہیں ہے اگن بتاتے چلوں کہ یہ جو ہے سوزوکی وی ایکس ایل ہے سوزوکی کلٹس وی ایکس ایل ٹنڈی 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 وان کا موڈل اے جی ایس اور وی ایکس ایل مینویل دونوں میں یہ آتی ہے وی ایکس ایل میں یہ نہیں آتی اس سے پہلے کچھ سال پہلے یہ نہیں آتی تھی اس میں بھی جو ہے نارمل آڈیو سسٹم آتا تھا پر اب جو ہے یہ آنے لگ گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا موجود ہے سب سے پہلے یہاں پہ چیز بات کرتا چلوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈروائیڈ جو سسٹم کی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے بٹنز وغیرہ دیئے ہوئے یہ ٹچ سسٹم ہے یہاں پہ بھی تو یہاں سے میوٹ بھی ہو جاتا ہے آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے اور ہوم پہ جا سکتا ہے اور ان کے لائٹس بھی ہے یہ آپ جو ہے اپنی ہیڈ لائٹس آن کریں گے نارمل والی تو تب بھی یہ جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ ہو گئے اس طرح سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور اب بتاتا چلوں کہ اس میں ریڈیو ہے ریڈیو موجود ہے اس کے بعد میوزک ہے ویڈیوز ہیں بلوٹوٹھ ہے آکس ہے فوٹوز فوٹو لنگ ساؤنڈ سیٹنگز وغیرہ اور یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اے یو ایکس آکس کا ہے آپشن ایس ڈی کارڈ کا آپشن ہے اس میں آپ یو ایس بھی لگا سکتے ہیں جو کہ گلو باکس میں نے دیا گیا ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتے چلوں میں نے یو ایس بھی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ وائر ہے اور اس کے ساتھ جسی طرح انڈروائیڈ سسٹم میں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو یہ گلو باکس میں آتی ہے تو سب سے پہلے ریڈیو کی بات کرتا ہے چلوں تو ریڈیو آن کرتے ہیں تو یہ رہا ریڈیو یہاں سے آپ لوگ ریڈیو کر سکتے ہیں آواز اونچی نیچے یہاں سے کر سکتے ہیں ریڈیو میں 0.05 میگا ہرٹس آگے کرنا ہو تو ان بٹن سے ہوتا ہے اور اس سے آٹو سیک ہوتا ہے آگے اس پر پریس کر دوں گا تو خود ہی جو اس کو سگنل اچھے ملیں گے وہاں پر یہ سٹاپ ہو جائے گا جیسے نارمل ریڈیو ہوتا ہے یہاں پر پریف کون فکز والے ہیں جو پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ سرچ پر کلک کریں گے یہاں پر ٹیپ کریں گے تو یہ خود ہی سرچ کر لے گا آٹو سیک ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیریو کا ہے سٹیریو پر آپ ٹیپ کریں گے سٹیریو آن ہو جائے گا یا مونو ہو جائے گا یہ ہو گیا آپ کا لوکل یہ ایسے آپشن ہیں جو کہ زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے اس کے بعد یہ بینڈ ہو گیا تو یہ آپ کے بینڈ چینج کر لیتا ہے جیسے ایف ایم وان ہے ایف ایم ٹو ہے ایم ہو گیا ایم وان ہو گیا ایم ٹو ہو گیا اس طرح سے یہ یہاں سے چیئے ہوتا ہے تو یہ بس اس میں اتنی سی سٹنگز ہیں باقی آپ نے پیچھے جانا ہو تو یہ اوپر یہاں پر انہوں نے بیک کا بٹن دیا ہوا ہے یا یہاں سے بھی بیک جا سکتے ہیں یہ ہوم کا بٹن ہے ہوم پر جا سکتے ہیں یہاں سے آپ آڈیو کو اونچی نیچی کر سکتے ہیں ابھی انٹینیا اوپر نہیں لگا ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو آواز اس کی ٹھیک نہیں آنی ریڈیو کی باقی ہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ایک اولائزر کا ہے آپ اس پر ٹیپ کریں گے تو جو بیس وغیرہ ہے ٹریبل وغیرہ جو ہے نا آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ جب میں سپیکر ٹیسٹ کروں گا اس کا تو یہ اس میں میں بتاؤں گا اور اس وقت ڈیٹیل ٹیسٹ کریں گے اچھا اب میں بیک جاتا ہوں تو جیسے ہم بیک جاتے ہیں مین سکرین پہ آتے ہیں تجھ میوزک لگا اور ویڈیو چل رہی ہو یا ریڈیو تو وہ ہوتی آف ہو جاتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے میوزک تو میوزک پہ ہم کلک کریں گے تو میوزک میں جو بھی آپ نے یو ایس بی میں لگائی ہوگی تو یو ایس بی آئی گی آکس لگائی ہوئی ہے تو آکس کا لیدہ آپشن ہے اس میں یو ایس بی کے آپشن آتے ہیں اپشن سے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا یہ کیا ہے یہ ریپیٹ والا ہے ریپیٹ آن آف یہ شفل ہو گیا اور سیریز وائز اگر آپ نے سونگ لگانے ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس میوزک کے لسٹ آ جاتے ہیں جو بھی آپ سننا چاہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس میوزک آ گیا ویڈیوز کے اپشن آ گیا پکچرز کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یو ایس بی کی ڈریکٹری یہاں سے شو کر لیتا ہے پھر ہم بیگ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتا ہے ویڈیوز ویڈیوز میں میں کلک کروں گا تو اگر کوئی ویڈیو پڑی ہوگی تو وہ آ جائے گی ابھی کہہ رہا ہے کہ وارننگ ویڈیوز ڈیسیبلڈ وہ سینٹنگز میں جا کے تو اینیبل ہو جاتا ہے بارہل اب اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہے سو یہ چل نہیں رہی ہم بیگ جاتے ہیں اس کے بعد بلوٹوٹ کا اپشن آ گیا یہ اپشن ہے بلوٹوٹ کا اگر آپ کا اس موبائل ہے اور آپ موبائل سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے سسٹم کو تو وہ آپ آسانی سے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کنیکٹ اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بہت آسانی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا بلوٹوٹ آن کرنا ہے سرچنگ بلگانا ہے آپ نے اپنا بلوٹوٹ اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا سوزوکی کے نام سے میں اس پہ ٹیپ کروں گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ allow contacts and favorite things تو اگر میں اس پہ allow کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے موبائل کے جتنے کنیکٹس ہیں وہ اس میں آ جائیں گے اور یہاں سے میں call وغیرہ بھی کر سکوں گا اور سب کچھ تو میں یہاں پہ allow کرتا ہوں اس کو فیلال تو یہ allow ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ connect ہو چکا ہے اوپر میرا نام آ گیا یہاں پہ صحیح اس سے connect ہو گیا اتنی حسانی سے یہ connect ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ list ہے contacts میں جاؤں گا تو یہ contacts سارے ہیں list call کر سکتے ہیں آپ تو باقی miss calls ہوگی attended calls ہوگی سب کچھ یہ ابھی download کر رہا ہے contacts یہاں سے میرے موبائل سے contacts download کر رہا ہے جیسے ہی آپ ہٹائیں گے نا disconnect کریں گے forget کریں گے یہاں سے تو یہ contacts خود ہی چلے جائیں گے تو اس میں کوئی وہ issues نہیں ہے کہ contacts کہاں جائیں گے کیسے ہوں گے باقی music play کرنا ہے تو یہاں سے play ہو سکتا ہے bluetooth on کر دیا اچھا اس کا system یہ ہے کہ یہاں بھی جب ہوتا ہے نا تو یہ play نہیں کر رہا ہوتا آپ کو اسی menu میں ہی جانا پڑتے ہیں for example میں نے bluetooth connect کی ہے تو bluetooth میں جاؤں گا تب ہی یہ جو اس کی چیز ہے وہ play کرے گا تو ابھی یہ play کر رہا ہے میں اس کو pause کرتا ہوں تو pause ہو جائے گا play کروں گا تو play ہو جائے گا so یہ چیز ہے باقی ابھی میں اس کی call کی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی clarity کتنی ہے اب وہ میں آپ کو check کرا دیتا ہوں ابھی میں اپنے بھائی کو call کرتا ہوں so ہم لیکھ لیتے ہیں so call بھی یہاں سے کر لیتا ہوں اچھا یہ system کافی slow ہے بہت slow ہے تو اس لحاظ سے تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا لیکن slow بہت آئی so یہ سارے contacts آگے میں یہاں سے dial ہی کر لیتا ہوں so میں نے یہ number dial کر لیا اب call کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ call کی call کا reception کیسے ہے آواز کیسی آتی ہے hello 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 میری آواز آ رہی ہے بہت ہی آ رہی ہے اچھا hello 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 آپ صحیح آ رہی ہے اتنی آ رہی ہے اچھا صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے آپ صحیح آ رہی ہے hello اتنی آ رہی ہے اوکے so guys call میں نے کی ہے تو call کی جو آپ کی آواز ہے نا جو دوسرے کو آئے گی وہ بہت کم ہے اس میں بہت کم جا رہی ہے لیکن جو وہاں سے آواز آ رہی ہے وہ کافی اچھی ہے لیکن آپ کی جو ہے آواز وہ نہیں جاتی ان کو بہت دبیوی آواز جاتی ہے بالکل نہ آنے کے برابر ان کو پہنچ رہی ہے صحیح ہے تو یہ ہے اس کا سسٹم so یہ bluetooth ہو گیا سسٹم یہاں سے clear ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آکس آگیا جیسے آکس لگائیں گے تو آکس کا آپشن آ جائے گا فوٹوز کا فوٹوز پہ کلک کروں گا تو فوٹوز کے جو آپشن آئیں گے ابھی فوٹوز نہیں ہیں تو وہ نہیں کھلنی فون لنک میں فون لنک کا بھی آپشن موجود ہے لیکن یہ یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا فیلال آخری جو چیز ہے اس میں سیٹنگز ہے ساؤنڈ سیٹنگز کا ساؤنڈ سیٹنگز جو یہاں سے آتی ہے وہ یہاں پہ بھی آ جاتی ہے بیس ٹریبل وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے بعد اگر میں بیک جاتا ہوں تو یہاں پہ سیٹنگز کا آپشن موجود ہے سیٹنگز پہ جاتے ہیں تو اوورال سیٹنگز آ جاتی ہیں یہاں پہ لینگویج آ جاتی ہے آڈیو جو اگین وہی چیز آ گیا ٹائم آ گیا ادرز میں جو آ گیا ویڈیو وارننگ جو ابھی آ رہی تھی کہ ویڈیو پلے نہیں کر سکتے آپ لوگ تو اس کو یہاں سے آپ ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں کیمرہ میررہ بھی آ سکتا ہے اگر کیمرہ آپ کی گاڑی میں انسٹالڈ ہے اس گاڑی میں انسٹالڈ نہیں ہے کمپنی سے نہیں انسٹال آتا باقی اپ ڈیٹ وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہے فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ بھی موجود ہے ڈسپلی میں جائیں گے تو یہاں سے آپ اس کی برائٹنس کم زیادہ کر سکتے ہیں کانٹراسٹ زیادہ کم کر سکتے ہیں اور سب کچھ ہے یا ریسیٹ کرنا چاہے تو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ والپیپرز میں جائیں گے تو یہ والپیپرز کے آپشن یہاں پہ موجود ہیں سو یہ ہو گیا اب آگے مین سکرین پہ یہاں پہ ٹائم شو ہوتا ہے اور یہاں سے والپیپر آپ کے چینج ہو جاتے ہیں چینج اگر والیوم یہاں سے بھی آپ لوگ میوٹ کر سکتے ہیں اور ان میوٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا اگر دیمر اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیم بھی کر دے گا فل برائٹ ہے اس میں تین ہی آپشن موجود ہیں درمیان کی کوئی آپشن موجود نہیں بلوٹوٹ یہاں سے بھی آپ کے آپشن نکل آتے ہیں تو یہ تھی ٹوٹل اوورال ڈیٹیل یہ انڈرویڈ سسٹم نہیں ہے اگین بتاتا چلوں اس کا اپنا سسٹم آتا ہے اس میں کیمرا انسٹالل نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں انسٹالل کرواؤں گا اور یہ اوورال اس کا ریویو تھا اس سسٹم کا اگر آپ لوگ معلوم نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ریویو کیا اور پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی قویسٹن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمینٹس میں آپ لوگوں کوشش کروں گا اور ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ